السلام علیکم ناظرین پچھلے دو سال سے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اس حکومت کے بہت سارے دورے ہوئے بہت سارے کامیاب بھی رہے اور بڑے بڑے اچھے نتائج ملے لیکن جتنا کامیاب شاہ محمود قریشی کا یہ موجودہ چائنہ کا دورہ ہوا ہے اتنا کامیاب شاید ہی کوئی اور دورہ ہو ویسے تو ہر ملک کے ہر دورے کی وقت کے لحاظ سے اپنی اہمیت ہوتی ہے لیکن شاید عمران حان کا خود بھی کبھی جانے کا دورہ اتنا کامیاب نہیں رہا ہوگا جتنا کامیاب شاہ محمود قریشی کا چائنہ کا یہ والا دورہ ہوگا اور اس دورے میں نئی اور سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چائنہ نے پاکستان کو امت مسلمہ کا نیا لیڈر مکمل طور پر تسلیم کر لیا ہے اور گرین سگنل دے دیا ہے کہ اب آپ اگلے لیول پر جائیں اور انڈیپینڈنٹ مسلم بلوک کی تشکیل کریں جو سعودی اسر و رسوخ سے آزاد ہو کیونکہ امریکہ یورپ اسرائیل نے جب بھی مسلم دنیا کو کنٹرول کیا اوائیسی کو کنٹرول کیا تو اس کے لیے انہوں نے سعودی اسر و رسوخ کو استعمال کیا لہذا یہ جو نیا بلوک بنانے کی طرف گرین سگنل دیا گیا ہے یہ گرین سگنل ہے کہ آپ سعودی اسر و رسوخ سے آزاد یعنی امریکہ اسرائیل اور یورپ کے اثر و رسوخ سے آزاد ایک اسلامی بلوک کی بنیاد رکھیں جس کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہوگی یعنی اب پاکستان امت مسلمہ کا نیا لیڈر ہے اور امت کو لیڈ کرے گا اس حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات سے اگاہ کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹ سے ضرور کریں ناظرین مسلمانوں میں سے بہت سے لوگوں کا یہ حیال تھا کہ امت مسلمہ کو سعودی عرب اچھی طرح لیڈ کر سکتا ہے لیکن چونکہ اب کھلم کھلا سعودی حکومت امریکہ اور اسرائیل کے کیمپ میں چلی گئی ہے پہلے بھی وہ بنیادی طور پر امریکہ کے کیمپ میں ہی تھے لیکن پہلے کچھ چیزیں ڈھکی چھپی تھی جو کہ اب وہ کھل کھلا کر سامنے آگئی ہیں اور اب وہ اعلانیاں امریکہ اور یورپ کے اسرائیل کے کیمپ میں چلے گئے ہیں اب پاکستان کے علاوہ دوسرا ملک جو امت مسلمہ کو لیڈ کر سکتا ہے سعودیہ کے بعد وہ ہے ترکی لیکن چونکہ چائنہ کے ترکی کے ساتھ ویسے معاملات نہیں ہیں جیسے پاکستان کے ساتھ ہیں چائنہ اور پاکستان کے آپس میں سب سے گہرے رشتے ہیں چائنہ کے سب سے سٹرانگ ریلیشنز ہیں پاکستان کے ساتھ اسی طرح پاکستان کا سب سے سٹرانگ ریلیشن ہے چائنہ کے ساتھ ویسے بھی اس کے علاوہ بھی پاکستان چونکہ امت مسلمہ کی سب سے بڑی عسکری قوت ہے اور واحد ایٹمی طاقت ہے لہٰذا پاکستان امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کا فریضہ بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے اب جس انداز سے شاہ محمود قریشی چائنہ پہنچے اور چائنہ کے فارن منسٹر نے جس انداز سے ان کا استقبال کیا جس طرح سے جس دوستانہ انداز سے کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ دو ملکوں کے وزراء ہارجہ مل رہے ہوں اور اس طرح سے استقبال کیا جا رہا ہو یہ منظر تریح نے کبھی نہیں دیکھا یہ منظر پہلی دفعہ پاکستان اور چائنہ کے فارن منسٹر کی میٹنگ میں سامنے آیا ہے اصل میں چائنہ کے پروٹوکولز میں یہ ہے ہی نہیں جس طرح ان کے فارن منسٹر نے ہاتھ پھیلا کر اور اپنی کوہنی شاہ محمود قریشی کے ساتھ دوستانہ انداز میں ملائی اور پھر پوز دینے کے لیے فوٹوکرافرز کے لیے دوبارہ دوسری دفعہ بھی انہوں نے کوہنی ملائی یہ انداز کبھی سامنے نہیں آیا اصل میں چائنیز فارن منسٹر کا یہ کرنے کا مقصد تھا پیغام دینا پوری دنیا کو اور حاصل طور پر امت مسلمہ کو اور ایک اہم میسج دینا ضروری تھا امریکہ کو اور بھارت کو جن کے ساتھ اس وقت براہ راست پاکستان اور چین کا محاذ کھلنے جا رہا ہے اس طرح کے جیسچرز کے ساتھ یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ اب ہم سی پیک کو اگلے لیول پر لے کر جا رہے ہیں جی ہاں سی پیک کو چین اور پاکستان مل کر آسمان پر لے کر جانے والے ہیں اب چائنہ نے پاکستان کو بھی پیغام دیا ہے کہ آپ اسلامی دنیا کی رہنمائی کریں ان کو لیڈ کریں کیونکہ دنیا پاکستان کو دیکھتی ہے چائنہ کے علائی کے طور پر اب چائنہ نے پاکستان کو بلک کوانٹی میں ایم کیو نائن ڈرون جو چائنہ نے بنایا ہے امریکی ڈرون کی کاپی کر کے اس کی بہت بڑی تعداد دی ہے اب امریکہ کے ڈرون پروگرام کی جو قیمت ہے وہ بارہ ارب ڈالر سے زیادہ ہے اور امریکہ کا جو ایک ڈرون ہے وہ بیس سے پچیس لاکھ ڈالر کا بنتا ہے اب چائنہ نے اسی ڈرون کی ہو بہو کاپی کی ہے اور چائنہ نے یہ ڈرون پاکستان کو بلک کوانٹی میں دینے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کو کہا ہے کہ آپ نے یہی ڈرونز تینات کرنے ہیں سیاچین سے لے کر ہر جگہ پر کیونکہ اس ڈرون کی جو رینج ہے وہ ہے تقریباً انیس سو کلومیٹر اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انیس سو کلومیٹر کی رینج کو آپ کورس کر سکتے ہیں ایک کمرے میں ایک کنٹرول روم میں بیٹھ کر اور انیس سو کلومیٹر کے اندر تمام علاقوں کی یہ آپ کو جسوسی بھی کر کے دے گا ویڈیوز بھی بنا کر اور تصویریں بھی لے کر یہ بتائے گا اور اگر کسی چیز پر نشانہ لگانا ہے فائر کرنا ہے تو وہ بھی یہ آپ کو کر کے دے گا لہٰذا پاکستان کے لیے یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کے علاوہ اب چائنہ نے فیصلہ کیا ہے کہ چائنہ پاکستان کے توان سے سی پیک کو اتنا کامیاب اور اتنا جامعہ اتنا بڑا منصوبہ بنائے گا کہ دنیا دبائی پورٹ کی کامیابی کو بھول جائے گی اور سی پیک کو کامیاب کر کے وہ دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ ہمارا پروجیکٹ تھا ہم نے اپنے ایک اتحادی ملک کے اندر اتنا کامیاب پروجیکٹ بنایا ہے لہٰذا اب دوسرے ممالک کو وہ انوائٹ کریں گے کہ آپ بھی ہمارے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو کا حصہ بنیں اور یہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ ہے یہ یورپ سے لے کر سنٹرل ایشیا اور تقریبا دنیا کے ہر ملک تک چائنہ پہنچانا چاہتا ہے کشمیر والی سائڈ پہ چائنہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر یہ پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ کشمیر کو اب ہر صورت ازاد کروانا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ کشمیر پاکستان کا مسئلہ ہے یا پاکستانیوں کی جذباتی وابستگی ہے بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اگر کشمیر انڈیا کے قبضے میں رہتا ہے ازاد نہیں ہوتا یا پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تو چائنہ کا ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ یعنی پاکستان کا سی پیک یہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتا جس طرح چائنہ چاہتا ہے اس کو شمالی علاقات میں حطرات کا سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا چائنہ پوری دنیا کو ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے سمرات نہیں دکھا سکتا لہٰذا یہ فیصلہ ہونے کے بعد کشمیر کے معاملے پر انٹرنیشنل لیول پر آپ کو چائنہ کی طرف سے جو پالیسی جارہانہ قسم کی پالیسی نظر آئے گی یہ آپ نے آج تک کبھی نہیں دیکھی ہوگی اب چائنہ اپنے اس پروجیکٹ کو اس قدر کامیاب بنانا چاہتا ہے کہ لوگ بھول جائیں گے کہ کبھی دبائی پورٹ یا دبائی کی کوئی خوبصورتی تھی یا دبائی علاقے کی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا دبائی قصہ پارینہ بننے جا رہا ہے اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ چائنہ اب سی پیک کے ذریعے پاکستانیوں کے لیے جابز کریئٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ جو پاکستان کی عربوں کے ساتھ اب حالات چلنا شروع ہو گئے ہیں ٹینشن اور کشیدگی ہلکی پھلکی بھڑنی شروع ہو گئی ہے تو کسی بھی وقت کوئی بیڈ نیوز آ سکتی ہے کہ فلان عرب ملک نے اتنے لاکھ پاکستانیوں کو نکال دیا یا اس طرح کے حالات اگر حدان حوستہ یہاں پر پیدا ہو جائیں تو اس سے نمٹنے کے لیے پہلے یہاں پر جابز کریئٹ کرنا ضروری ہیں تو اب چائنہ کے ساتھ یہ تیہ ہوا ہے کہ چونکہ عرب ملکوں کے حلاف اب سٹینڈ لے لیا گیا ہے کیونکہ عرب امریکہ اسرائیل کیمپ میں جا چکے ہیں اعلانی طور پر تو پاکستان چائنہ کے ساتھ ہے اور عربوں کے حلاف ہے لہٰذا عربوں سے جو پاکستانیوں کو نکالا جائے گا اس حالات سے اس صورتحال سے بچنے کے لیے پہلے پاکستان میں جابز کریئٹ کی جائیں تاکہ پاکستانیوں کو وہاں پر اکاموڈیٹ کیا جا سکے اور ایسا نہ ہو کہ سی پیک بھی بن جائے جابز بھی کریئٹ نہ ہوں پاکستانیوں کو جابز نہ ملیں اور قوم کے اندر ایک غم و غصے کسی قفیت پیدا ہو جائے اور لوگ یہ کہتے پھریں کہ سی پیک بھی بن گیا عربوں کے ساتھ بھی ہماری دوستی دشمنی میں تبدیل ہو گئی لیکن پاکستان کی عام عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ کسی بھی ملک میں ترقی اس وقت آتی ہے جب وہاں پر روزگار زیادہ ہوتا ہے غربت کم ہوتی ہے نوجوانوں کو ملازمتیں ملتی ہیں اور پیسہ عام لوگوں میں سرکولیٹ کرتا ہے اس وقت دنیا میں طاقتور ملکوں کے سب سے طاقتور وزرائے ہارجہ دو ہوتے ہیں یا امریکہ کا وزیر ہارجہ یا پھر چائنہ کا وزیر ہارجہ اب آپ اگر دنیا میں فارن منسٹر کی اگزیمپل لینا چاہے تو سب سے پہلے امریکی فارن منسٹر سیکریٹری آف سٹیٹ کی اگزیمپل دی جاتی ہے جو کہ آج کل مائک پومپیو ہیں اور ان کے بعد چائنہ کے فارن منسٹر کی اگزیمپل دی جاتی ہے اب جس انداز سے انہوں نے پاکستانی وزیر ہارجہ کا استقبال کیا یہ پوری دنیا کو پیغام دیا کہ ہم اپنے تعلقات کو سی پیک کو اور اپنی دوستی کو ایک نئے لیول پر لے کر جانا چاہ رہے ہیں اب چائنہ یہ چاہتا ہے کہ جب اوائی سی کے بعد یا اوائی سی کے اندر رہ کر پاکستان امت مسلمہ کو لیڈ کرے یا اپنا اثر و رسوخ بڑھائے تو جو ممالک سعودی بلوک کے اثر سے باہر نکلیں پاکستان ان ملکوں کو بھی چائنہ کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے ساتھ اٹیچ کرے اور یہ سب کچھ چائنہ کی مرضی سے ہوگا چائنہ کی مدد سے ہوگا اس کا پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور مسلم ملکوں میں سے سب سے زیادہ نقصان اس کا ہوگا عربوں کو جو امریکہ یورپ اور اسرائیل کی گود میں جا بیٹھے ہیں اب اس سے پہلے جب ایران کے جنرل قاسم سلمانی کو مارا گیا تو اس کے بعد امریکہ نے پاکستان سے اڈے مانگے تھے جو پہلے امریکہ نے لیے ہوئے تھے یعنی وہی شمسی بیس وغیرہ لیکن پاکستان نے ایران کے حلاف چائنہ اس معاملے پہ بہت خوش ہے اس کے علاوہ ترکی بھی پاکستان سے بہت خوش ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ چائنہ کا اسرائیل کے ساتھ کوئی مذہبی یا ذاتی مسئلہ ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ اب تمام ممالک ساؤتھ چائنہ سی میں مل کر چائنہ کو گھیرنے والے ہیں یہ تمام ایک بلوک بن چکا ہے امریکہ مغرب اسرائیل اور بھارت کا لیکن پاکستان نے اس بلوک کے حلاف جا کر اور چائنہ کے ساتھ جا کر بہت بڑا کام کیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں جو بڑے کام ہونے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان میں ڈیویلپمنٹ اور میگا پراجیکٹس کی بنیاد رکھی جائے گی اس کے علاوہ پاکستان کو بڑے جدید قسم کے ہتھیار ملیں گے چائنہ سے اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ مل کر یہ کشمیر کا معاملہ شاید پاکستان بھی اس لیول پر نہیں لے کر جا سکا جس لیول پر اب چائنہ لے کر جائے گا کیونکہ چائنہ کی مجبوری بن چکی ہے کہ اگر چائنہ نے سی پیک کو پوری دنیا کے لیے ایک رول موڈل کے طور پر کامیاب بنانا ہے تو پھر کشمیر کے مسئلے کا حل ہونا ضروری ہے لہٰذا کشمیر کی ازادی چائنہ کے لیے سب سے بڑا ٹاسک بن چکا ہے اور انشاءاللہ اس معاملے میں پاکستان کے لیے ہیر ہیر ہوگی شاہ محمود قریشی کا یہ دورہ انتہائی اہم تھا اب یہ مت دیکھیں آپوزیشن کے پروپیگنڈے میں مت آئیں کہ ائرپورٹ پر ایک اہل کار شاہ محمود قریشی کا اجتقبال کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ وہ ان کے اپنے سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں جہاں پر انہوں نے دنیا کو دکھانا تھا وہ دکھا دیا اور الحمدللہ یہ دورہ پاکستان کی تقدیر بدلنے میں معاون ثابت ہوگا دوستو آہر میں درہاست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹ ضرور کریں اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ